اسلام علیکم ہاتو بابا جی کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے تو آ چکے ہیں ہم ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ اچھا گئے اس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یار میں آپ سب کو کہنا چاہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ میں سے 90% لوگ ہیں جو بلکہ 90% لوگ سبسکرائب کے بغیر ویڈیو دیکھتے ہو تو یہ یوٹیوب میں سارے انیلائٹکس شو ہو رہے ہوتے ہیں تو یار ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیا اور اس کے بعد پھر ویڈیو دیکھا کروں کیونکہ یار میں ڈیلی تقریباً ویک میں تین ویڈیوز میں ڈال رہوں تو یار کافی محنت لگتی ہے اس میں آپ لوگ پھر سبسکرائب بھی نہیں کرتے اچھا گئے اس ویڈیو کے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں آپ ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے یار سکرین ریکارڈنگ کے بارے میں مجھے کافی زیادہ کومنٹس آئے ہیں آپ لوگوں کو کومنٹس میں آپ دیکھتے ہوں کہ کافی یار سکرین ریکارڈنگ پر مجھے کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ میں کون سا سکرین ریکارڈر یوز کرتا ہوں سکرین ریکارڈرز تو کافی ہیں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو جو بیسٹ سکرین ریکارڈر جو میں کافی پہلے سے یوز کرتا ہوں میں اس کا آپ کو بتاؤں گا اچھا گئیس سکرین ریکارڈر میں ہے جو وہ ڈیوائس بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور اگر آپ لوگوں کی ایک اچھی ایویش ڈیوائیس ہے تو اسپے یہ سکرین ریکارڈر ایزی لی ور کرے گا یہ بھی نہیں کہ بہت اچھی ڈیوائیس هو لیکن ایک ایویش ڈیوائیس پہ بھی یہ سکرین ریکارڈر جو ہے وہ کام کرے گا اور یہاں تک لیگ کی بات ہے جو سکرین ریکارڈن کے درمیان میں لیگ ہوتی ہے وہ بھی آپ کی ڈیوائیس پہ بھی میٹر کرتا ہے کہ لیگ آپ کی ڈیوائیس کس طرح کی ہے تو میں اس میں نہ آپ لوگوں کو ایک سکرین ریکارڈر کا بتاؤں گا اس کے علاوہ بھی میں آپ لوگوں کو کچھ ریکومنٹ کر دوں گا جیسے کہ ایزی سکرین ریکارڈر ہوگی اور ایک سکرین ریکارڈر یہ دو سکرین ریکارڈر ہیں آپ نورملی پلی سٹور میں لکھیں گے تو آ جائیں گے میں بھی آپ کو اپنی جو سکرین ہے اس پہ جا کے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور میں آپ کو نہ اپنی سکرین ریکارڈر کا بھی بتا دیتا ہوں کہ میں کون سا سکرین ریکارڈر یوز کرتا ہوں اور اس میں جونسی سیٹنگز وغیرہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ اپنی ڈیوائس کے حساب سے جو ہے نا سیٹنگ وغیرہ رکھیں اگر آپ کوئی فلیش ڈوگ وغیرہ یا کوئی نینٹی ایف پیس کی فائل لگا کے یوز کرتے ہو تو اس کے لئے آپ کو بہت احتیاط سے جو ہے نا وہ سکرین ریکارڈر یوز کرنا ہوگا اس کی سیٹنگز کو رکھنا ہوگا نہیں تو اگر آپ کوئی کائن ماسٹر وغیرہ یا وی این میں آکے جب اپنی ویڈیو ایڈٹ کرنے لگیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ ایرر آجے گا جتنی آپ کی ڈیوائس کے ایف پیس ہے نا اسی حساب سے آپ لوگ جو ہے نا ویڈیو ریکارڈ کریں سکرین ریکارڈر میں جا کے بلکہ میں آپ کو نا ابھی سکرین پہ لے کے جاتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس کون سا سکرین ریکارڈر ہے اور میں کس سے سکرین ریکارڈنگ کرتا ہوں تو چلیں سکرین پہ چلتے ہیں اچھے گئی سکرین پہ ابھی آگئے ہیں اور میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ میں کون سا سکرین ریکارڈر یوز کرتا ہوں یا میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا تھا لیکن آپ میں سے کافی لوگ کہہ رہے تھے اس کی جو ہے ڈیٹیل ویڈیو ڈالیں اور اس کی سیٹنگز وغیرہ ڈالیں تو یہ جو میرے پاس سکرین پہ دیکھ سکتے ہو یہ اولی سکرین ریکارڈر ہے میں یوز کرتا ہوں یا آپ کو نورملی اپنے پلے سٹور میں جا کے لکھنے سکرین ریکارڈر اگر آپ کے پاس وہاں پہ نہیں آتا نا تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ڈیفرنٹ سائٹس پہ یہ آویلیبل ہے لیکن میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ جون سا میرے پاس سکرین ریکارڈر بتایا تھے وہ ایک تھا ایک سکرین ریکارڈر اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہے نایار کہ اس میں آپ لوگوں کے پاس ہلکا بھلکا سا جو ہے نا وہ لیک دیکھنے کو ملتا ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا اور اس کے علاوہ تھا ایک ایزی سکرین ریکارڈر تو اس سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہ مجھے پرسنلی کافی پسند ہے لیکن میں اس والے میں زیادہ کمپوٹیبل ہوں جون سا میرے پاس ہے کیونکہ یہ نا میں بہت پہلے سے یوز کرتا ہوں تو اس کی نا میں آپ کو باقی سیٹنگز وغیرہ بھی دکھا جاتا ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح سے یوز کرتا ہوں ریزویشن آپ میری دیکھ سکتے ہو زیادہ نہیں ہے تھوڑی سی ہے یہ آپ اپنی ساب سے سیٹ کر سکتے ہو باقی بٹ ریٹ میرا ففٹین پہ ہے فریم ریٹ میرے فورٹی ایٹ ایف پیس ہیں کیونکہ اس میں اتنی ہی آتے ہیں سکسٹی ایف پیس بھی نہیں ہے نا نائنٹی ایف پیس ہیں لیکن ہاں سکسٹی فورٹی ایف پیس تک آ جاتے ہیں تو میں اس لیے ادھر رکھتا ہوں اسے تو باقی یہ میری آپ سیٹنگ میں غیرہ دیکھ سکتے ہو یہ باقی آڈیو جو ہے نا اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈیو کا بلکل بھی مسئلہ نہیں آنے والا ہے اس میں مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے یہ جو آڈیو سورس ہے نا آپ اس پہ کلک کر کے نا انٹرنل ساؤنڈ بھی کلک کر سکتے ہو وائس پر فورمنس بھی کلک کر سکتے ہو اور مائک بھی ریکارڈ کر سکتے ہو اس میں اگر آپ مائک پہ کریں گے نا تو اگر آپ نے مائک لگایا ہوئے یعنی ہینڈ فری لگائے ہوئے ہیں تو آپ کی جو ہینڈ فری کی وائس ہے وہ بھی ریکارڈ ہوگی اور انٹرنل بھی ریکارڈ ہوگی تو یہ مجھے ایک کافی اچھا فیچر لگا اور اس کے علاوہ یہ باقی جو ہے آپ فلوٹنگ ٹول باکس یہ اوپر آ جاتا ہے جب آپ یہ سکرین ریکارڈنگ سٹارٹ کرتے ہو اس سے آپ سکرین شورٹ وغیرہ ایزیلی سب کچھ بنا سکتے ہو تو میں یہی والے یوز کرتا ہوں اس میں آپ شروع پہ کچھ سیکنڈز کا ٹائم بھی لگا سکتے ہو میں ٹائم کے بغیر ہی سٹارٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس میں کافی آپ کو اور بھی ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ فنکشنز دیکھنے کو مل جاتے ہیں ریزیلیشن آپ اس میں اپنی حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں اس میں میں نے پہلے یہ والے کی تھی 1560x720 یہ والے کی تھی اس پہ میرا موبائل نہ تھوڑا لیک کرتا تھا اس لئے میں نے یہ والی 1440x720 والی ریکارڈنگ رکھ لیا ہے اس پہ اب لیک بغیرہ نہیں کرتا میرا موبائل تو باقی یہ تھا میرا سکرین ریکارڈر جو ان سے میں یوز کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کر دو لائک اور چینل کو کر دو سبسکرائب یار چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور مجھے نے یار نیچے کومنٹ میں بتاتے رہا کرو کہ نئی ویڈیو میں کون سی لاؤں کیونکہ مجھے یار ویڈیو کے آئیڈیاز بھی نہیں آتے آپ کون سی ڈیوائس کا ہینڈ کیم دیکھنا چاہتے ہو یا ٹیسٹ دیکھنا چاہتے ہو یا کمپیریزن کسی ڈیوائس کا دیکھنا چاہتے ہو تو یار وہ مجھے بتا دیا کرو اور آپ کو ایر اینگل کا گیم پلے پسند ہے لیوک کا ٹی ڈی ایم کا یہ مجھے یار کومنٹ میں آپ ضرور بتا دینا تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ